لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ ایسے بھی کام ہے جن سے روزہ مکرو نہیں ہوتا یعنی کہ کر لیں تو جائز ہے مثال کے طور پر سرما لگانا بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا یہ حالت روزہ میں یہ کام جائز ہے اچھا تھندک کے لیے غسل لے لینا یہ بھی جائز ہے اچھا مسواک کرنا اگرچہ تازی شاخ کی ہو وہ بھی جائز ہے اچھا خجبو لگانا یا سونگنا یہ بھی جائز ہے مکرو نہیں ہے اچھا اسی طرح خود با خود اگر کسی کو الٹی آ جائے قیع ہو جائے از خود خود با خود بلا قصد ارادتا نہیں بلکہ بلا قصد وہ بھی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اپنا تھوک نگل لینا یہ بھی ٹھیک ہو گیا اچھا بہت سا تھوک موں میں جمع کر کے نگلنا وہ مکروح ہے اچھا اسی طرح کیسے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھٹی میں کام کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے پکوان کے دوران اگر دھوان حلق سے اتر جائے تو وہ بھی مکروحات میں سے نہیں ہے اسی طرح جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے بھولے سے اگر آپ نے کچھ کھا پی لیا تو وہ بھی اس سے بھی روزانی ٹوٹتا کیونکہ آپ نے بھول کے کیا ہے اب ہمارے ایک استاد تھے ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تم نے کہا بیٹا دیکھو یہ بھولے سے جو تم نے کھایا پیا ہے یہ تمہارے رب نے تمہیں کھلایا پلایا ہے اس کی حکمت وہ جانے کہ کیوں کھلایا پلایا ہے تم نے تو بھولے سے کھایا ہے لیکن اللہ نے تم پر ایک کرم کر دیا ہو سکتا ہے تمہارے بدن کو اس چیز کی اس وقت حاجت ہو تو تمہیں تو بھولو نسیان ہو گئی اور تمہارے رب نے تم پر کرم کر دیا بہرحال جان بوچھ کے کھاؤ گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الگ معاملہ ہے کہ روزہ جان بوچھ کے توڑا تو پھر اس کے اوپر کیا حد لگے گی وہ انشاءاللہ اور پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ موسیقی